ہیلو ایوریون کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے آج کی ویڈیو کلاس 3 کی نیو اکس فورڈ موڈرن انگلیش پر ہے تو آج کی ویڈیو میں بچوں میں آپ کے ساتھ یونٹ نمبر 11 در ریلوے جرنی ریل کا سفر اس کی جو ریڈنگ ہے کچھ حصہ آج شیئر کروں گی انشاءاللہ پھر باقی جو ریمیننگ حصہ رہ جائے گا اس کی ریڈنگ کا وہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کیا جائے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے سیمپل چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے ویڈیو کو ضرور لائک کرنا ہے تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہو اور ہم مزید اچھے سے اچھی ویڈیو اور میاری ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں چلیئے بچوں آپ سب پیج نمبر 101 کو اوپن اپ کر لے سب سے پہلے ہمارے پاس آجاتے ہیں یعنی وہ الفاظ ان کے میننگ ریڈنگ میں ہیں الفاظ ان کے میننگ جاننا بہت ضروری ہے سب سے پہلے پہلا لفظ ہے ایک لمبا سا بستر جو کہ ڈبے میں فٹ ہوا ہوتا ہے دیوار کے ساتھ ٹرین میں ہونے وقع یا پھر بیٹھنے کا تختہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں اگلا لفظ ہے مسافروں کے بیٹھنے کی ایسی جگہ یا سیٹس کو کہہ سکتے ہیں یا ایسی جگہ جہاں پر مسافر سو جاتے ہیں ان کے ڈبے ریل کے جو ڈبے ہوتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے اگلا ہے رمبل افرہ تفری مچا دینا ایک ایسی آواز نکالا جس کے ذریعے افرہ تفری پھیل جائے ہر طرف سریچ کیخنا یعنی اللاؤڈ انچا ہائی پیٹھ ساؤنڈ بہت انچی آواز سنارلنگ رالرنگ غصے میں چلانا یہ بہت زیادہ جو ہے نا غصہ کرنا اب ریڈنگ کو سٹارٹ کرتے ہیں ساہر اور رزی دونوں ہی ایک ہفتہ گزارنے اپنے دوستوں کے پاس جا رہے تھے اور کس دوست کے پاس مویز کے پاس لاہور دونوں کے ہی خاندان یا گھر والے ان کو چھوڑنے آئے ہوئے تھے سٹیشن پر رزی کا جو کتہ تھا وہ بہت زیادہ پرجوش ہو رہا تھا یہ سب دیکھ کر اب رزی کا جو کتہ تھا اس کو یہ معلوم ہو رہا تھا کہ کچھ ہونے والا ہے کیونکہ ہر کوئی اب اس سے بات کر رہا تھا اور اس کو تھپ تھپ آ رہا تھا یعنی اس کی پیٹ پیٹ پر نا تھپ تھپا کر رہا تھا ٹیمی واز آلسو گوئنگ ٹو لہور جو ٹیمی تھا یعنی جو رزی کا کتہ تھا وہ بھی ان کے ساتھ لہور جا رہا تھا ساہرز فادر لکڈ ڈاؤن در پلیٹ فارم ساہر کے والد جو ہے پلیٹ فارم کی طرف دیکھ رہے تھے اور انہوں نے دیکھا کہ جو ٹرین ماسٹر ہے یا جو سٹیشن ماسٹر ہے جو سٹیشن پر کھڑا ہوا باڈی گارڈ ہے وہ کیا کر رہا ہے اپنے جیب میں سے ہری جھنڈی نکال رہا ہے انہوں نے کہا مطلب ساہر کے والد نے کہا اب جو ہے لڑکوں تم سب ٹرین کے اوپر سوار ہو جاؤ رزی کے والد نے اسے ایک بہت بڑی جپھی دی اور کہا مویز کے والد تمہیں لاہور سٹیشن پر ملیں گے بی کیرفول بہت اتحاد سے جانا اور کوئی بھی بیوکوفی مت کرنا نیکس پیج پیج نمبر ون زیرو تو اوپن کر لیں آپ لوگ گوڈ بائی بوائز سیڈ رزیز مدر رزی کی والدہ نے کہا اللہ حافظ لڑکوں دو ناٹ سٹینڈ نیر دا ڈور کبھی بھی دروازے کے قریب کھڑے مت ہونا اور اپنے بازو کبھی بھی کھڑکیوں سے باہر مت نکالنا یہاں تک کہ جو ساہر کی چھوٹی بہن تھی اس نے بھی اس کو کچھ مشورے دیئے اپنی پیسوں کا خیال رکھنا اور ساتھ ہی اشارہ کیا رزی کے بٹوے کی طرف جو کہ اس کی شرٹ کی جیب میں موجود تھا دا گارڈ بلو ہز بسل اب جو تھا چوکی دار ٹرین کا جو چوکی دار تھا وہ اس نے سیٹی بجائی سلولی آہستہ آہستہ دا ٹرین بگنس ٹو موو جو ٹرین تھی وہ چلنا شروع ہو گئی ایوری ون ویفڈ ہر کسی نے ہاتھ ہلایا اب کیا تھا کہ جتنے بھی تمام لڑکے تھے ان سب نے جو ہے اپنی چادریں بچھائیں بنچوں پر یا بنکس کہہ سکتے ہیں ہم نے بھی پیچھے پڑھا تھا نا کہ بنکس کی نے کہتے ہیں ان بنچوں کے اوپر جن کے اوپر مسافرس ہوتے ہیں رزی ٹک دا لور بنچ بنک اور ساہیرز ہیڈ دا ون اباو اب رزی نے جو ہے نیچے سب سے جو نیچے والا وہ تھا بستر وہاں پر بچھایا جو سب سے نیچے والا بنچ تھا نا اس پر اور جو ساہیر تھا اس نے جو ہے اوپر والے کے اوپر مطلب رزی سے جو اوپر والا بنچ تھا اس پر کس نے بچھایا ساہیر نے بچھایا اور ساہیر اور رزی نے نیچے والے بنچ پر اپنا چادر بچھائی ٹیمی کرلڈ اپ ٹیمی جو ہے سمٹ گیا on the bottom of the رزیز بنچ رزی کے بنچ کے نیچے سمٹ کر بیٹھ گیا اور اس نے اپنی جو دم ہے اس کو ہلانا شروع کر دیا یعنی وہ سمٹ کر لیٹا اور اس نے جو ہے نا دم ہلانا شروع کر دی سون دہ ٹرین واز رشنگ تھوڑا نائٹ انقریب ہی ٹرین میں ہی رات ہونا شروع ہو گئی دہ بوائز ایٹ دیر فوڈ بائی دہ اوپر ونڈو لڑکو نے جو ہے کھانا کھایا اب کھلی جو ہے ونڈو تھی اس کے قریب اور انجوائیڈ دہ کول ونڈ بلوئنگ انٹو دہ کمپارٹمنٹ اور لطف اندوز ہونے لگے جو ڈبے کے اندر تھنڈی ہوا آ رہی تھی اس سے دے واشد دہ لائٹس آف دہ کار ان دہ ڈسٹنس اور ساتھ ہی وہ دیکھنے لگے کہ جی کس طرح سے ان کو جو ہے نا ونڈو کے اندر سے ونڈو کے باہر کے مناظر نظر آ رہے تھے ونڈو کے باہر کے مناظر میں ایک چیز یہ بھی تھی ان کے دور سے جو چمکتے ہوئی لائٹس تھی نا گاڑیوں کی وہ ان کو بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی اچھا منظر تھا وہ ان کے لئے سم ٹائم کچھ ٹائم کے بعد دہ ٹرین سلوڈ ڈاؤن کبھی کبھی جو ہے ٹرین آہستہ ہو جاتی ایز اٹ رمبلڈ اوور آ لانگ بریج جیسے ہی وہ ایک بڑے پل کو کراس کرنے لگتی سم ٹائمز اٹ پاس تھرو آ سمال ٹاؤن اور کبھی کبھی وہ چھوٹے چھوٹے قسموں سے بھی گزرتے ہوئے آہستہ ہو جاتی تو بچوں میں نے آجا آپ کے ساتھ یہاں تک ریڈنگ شیئر کیے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں جو ریمیننگ ریڈنگ کا پارٹ رہ گیا وہ آپ کے ساتھ شیئر کیے جائے گا اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا بلکل مت بھولئے گا اور چینل کو تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ